صدر پاکستان آصف علی زرداری اور مرہوم سابق پرائم نیسٹر بینزر بٹو کے لندن میں ڈرائیور آغا حسین اب جو لندن کی ایک مشہور ساؤتھ آل برادوئی پر پان بیجتے ہیں اور انہوں نے لندن میں تقریباً تین سال تک انہوں نے بینزر بٹو نصرت بٹو اور آصف علی زرداری کے لیے ڈرائیونگ کی کس قسم کے لوگ تھے جب آپ نے ان کے ساتھ کام کیا؟ بہت ہی اچھا برطاوت تھا جی اور بڑے نفیس لوگ تھے اور اللہ پاک صحت والی زندگی درداری صاحب کو دے میں نے تو انہیں اس پلانٹ پہ بہت آلہ پایا جو مترمہ نصرت بٹو صاحبہ تھی ان کی بڑی خدمت کی ہے میں نے اور بی بی بے نظیر بٹو صاحبہ کی کافی خدمت کی ہے ان کے لیے ڈرائیونگ کی ہے لندن میں اور دن رات دوپیر نہیں دیکھا پس یہ دیکھا ہے کہ ہماری ہماری قوم کی لیڈر ہیں آصفہ زرداری صاحبہ جس روز پیدا ہوئی ہیں اس روز میری اس دن بھی شفٹ تھی بی بی بے نظیر بٹو صاحبہ کے ساتھ تو میں ان کو گھر سے لے کے ہاؤسپیٹر لے کے گیا پی یہ جو ہاؤسپیٹر جو بیکر سٹریٹ کے پاس ہے کوینز گیٹ کے نزدیک جہاں وہ رہتی تھی پھر نیکس ڈی مورننگ کو ہم گھر لے کے آئے آصفہ صاحبہ کو اور پھر جب زرداری صاحب ریلیز ہو کے آئے پاکستان سے اور میری اس دن شفٹ تھی میں اکیلا ہی زرداری صاحب کو ایرپورٹ سے ایمرٹ ایٹ سے وہ آئے تھے شام چھ بجے اور میں ان کو ایرپورٹ سے اکیلا لے کے آیا بلکل ان کے لیے بھی ڈرائیونگ کی زرداری صاحب تو بہت بہت ہی بندہ پرور خدا ترس اپنے بندوں کا بہت خیال کرنے والے اور بہت شبکت اور بڑے پیار سے بولنے والے اسی طرح مطرمہ نصر بھٹو صاحبہ بڑی رسپیکٹ سے بولتی تھی اور کیونکہ ان کی زبان بھی فارسی ہے اور میری مدھر ٹنگ بھی فارسی ہے کون سی ایسی جو آپ کے لیے بہت ایسی یادگار چیزیں ہیں جو آج تک آپ مس کرتے ہیں کئی سالیں گزر گئی ہیں تقریباً تین دہائییں گزر گئی ہیں ایک ملازم کو اپنے باؤس کی جو ہوتی ہے نا عزت اور شبکت اگر ملے تو وہ جو ملازم ہوتا ہے وہ کہیں جا کے کام کرنا نہیں چاہتا تو پیسے تو بہت کمائے ہیں پہلے بھی کمائے تھے اور پیسوں کا لالج نہیں تھا لیکن ایسے نفیذ لوگوں کے ساتھ بات کرنا اور ان کی خدمت کرنے کا جو میں مزہ لے چکا ہوں نا خدمت کا میں مس کرتا ہوں اس بات کو تیس بتیس سال ہو گئے ہیں جس کو میں آج بھی مس کرتا ہوں خاص کر بینظیر بھٹو صاحبہ ان جیسا لیڈر نہیں کوئی آ سکتا یا ان جیسی رسپیکٹ اور پیاس سے کوئی بات نہیں کر سکتا کبھی انہوں نے آپ کو رفلی ٹریٹ کیا میں آج بھی مس کرتا ہوں مجھے تو آج بھی چانس ملے زرداری صاحب کی خدمت کا تو میں آج بھی ایون میری ایج اب سکتی فائی پلس ہے تو میں آج بھی ان کی خدمت کے لیے اور میں دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی والی دیں مجھے زرداری صاحب اگر آپ کو کہیں کہ آکے ڈرائیونگ کریں یا کسی ان کا سٹاف ممبر بن جائے آپ تیار ہیں اس کے لیے میں بلکل آج بھی حاضر ہوں جی زرداری صاحب کے لیے زرداری صاحب کی فیملی کے لیے ان کے بچے آصفہ تو بہت ابھی دو چار دس دن کی تھی اور بختاور بلاور تو بچ چھوٹے تھے پانچ پانچ چار چار سال کے تھے تو ابھی ابھی اسکول گوئنگ نہیں تھے میں نے خود دیکھا ہے کہ بی بی ان کو اپنے اوپر ڈرائنگ روم میں اپنے گھر میں ان کو سٹڈی کرواتی تھی بی بی کو پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جی تو جب بی بی اور زرداری صاحب کی کیا مصروفیت کیا ہوا کرتی تھی باہر آنا جانا آپ تو افیسلی ڈرائیور تھے ہر جگہ ساتھ آتے جاتے تھے شاپنگ کے لیے دیکھیں وہ ہیڈر میں چلے گئے دوسری جگہوں سے چلے گئے میٹنگوں میں چلے گئے بی بی صاحبہ کو تو میں دو سے تین دفعہ اوکسور یونیورسٹی بھی لے کے گیا ہوں ان کے کوئی لیکچر تھے کیا تھے جاوید پاشا بہت قریب تھے ان کے اور جو کہ بڑے نفیس نفیس بندے تھے جو کہ میرے باس بھی تھے کرپشن کے الزامات بھی لگے اور بہت سارے الزامات لگے تو آپ کا کیا انہیں الزامات جو میڈیا پہ لگے ان کی وجہ سے آپ کا ویو ان کے بارے میں جو ہے اب بھی ہے کیا اس وقت چین نہیں ہوا کرپشن کے الزامات کس پہ نہیں لگتے دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی ٹھیک ہے جی اور یہ سیاست ہے سیاست میں جب ایک حکومت اترتی ہے تو دوسری حکومت ان پہ الزامات لگاتی ہے تو مجھے نہیں پتا میں نے آج تک ایسی کوئی چیز نہیں میں نے یہ دیکھا کہ زرداری صاحب جس کا جو حق ہوتا ہے اس کا ٹائم پہ اس کا حق دیتے ہیں بی بی بڑی شفقت سے پیش آتی ہیں اس سے آگے میرے پاس کوئی الفاظ تو زرداری صاحب سے آپ نے کوئی پاکستان تو آپ کا آنا جانا لگ رہا تھا تو آپ ما شاء اللہ بڑے سکسس و بزنسمن بن گئے پان کے بزنس میں یہ بتائیں کہ کبھی کوشش کیا زرداری صاحب سے ملنے کی دیکھیں جی میری ابھی ان کے ان تک میری رسائی نہیں ہے میری میری اپروچ نہیں ہے کہ میں ان تک مل سکوں آپ کے ذریعے میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو میں ان کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہوں میں ارتاوہ جاؤں گا ڈائریکٹ اسلامباد اتروں گا آصفہ تو آپ نے ان کو تو برس ٹائم پہ بھی آپ موجود ہیں آصفہ تو اب بڑی لیڈر بن گئی ہیں کہ بین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں بلکل جی مجھے تو وہ آصفہ بی بی جو ہیں وہ اسی طرح نظر آتی ہیں جیسے میں نے چند گھینٹوں کا ان کو گود میں لے کے اور میں آسپٹل اوپر سے لے کے نیچے تک آ کے گاری تک بی بی صاحبہ کو بٹھا کے اور بی بی صاحبہ کی گود میں دی ہے بس میرے میرے نصیب میں یہ ہے وہ تو بس سمجھیں میری بیٹیوں کی طرح ہیں میری باوس ہیں اور کبھی ان کو کبھی خواہش ہوئی اور وہ مجھے اگر ملنا چاہیں گی کسی ریمسن سے تو میں بھاگتا ہوا پرائم منسٹر ہاؤس میں جاؤں گا